موسیقی سمجھدار اور پڑے لکھے مسلمان آپ سب حضرات ماشاءاللہ دین سے واقف ہیں دیندار اللہ نے آپ کو دینداری عطا فرمائی ہے اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کا آپ کو اتفاق رہتا ہے تو یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ دین کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ ایمان نماز زکاة روزہ نماز زکاة روزہ یہ ترتیب ہے یعنی نماز کے بعد سب سے اہم چیز جو شریعت میں ہے وہ زکاة ہے اس پہ ہمارے حضرت والا مفتی رشید صاحب رحملہ بڑا اسرار فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ نماز روزہ زکاة حج کا ایسا نہیں ہے نماز زکاة روزہ حج ہے زکاة روزہ سے پہلے ہے نماز کے بعد ہے اس کی حیمیت تتنی زیادہ ہے پھر حضرت صاحب میں بھی کہتے تھے چونکہ لوگوں کو مال نکالتے ہو مشکل ہوتی ہے لہٰذا اس کام کو آگے کرتے ہیں یعنی چلو یہ تو کام ذرا مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا اس کو شریعت نے دنمیان میں رکھا ہے اور یہ شریعت کے جو پانچ ستون ہیں ایمان زکاة روزہ اور حج یہ ایسی ایک متوازن کسی معاشرے کو صدارنے کے لیے اور کسی معاشرے کو بہت پرفیکشن پر رکھنے کا شریعت نے نظام بنایا کہ اگر کوئی نظام کوئی معاشرہ ان پانچ چیزوں کو پوری طرح ادا کر رہا ہو وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہے گا نماز میں اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے مومن کی میراج ہو جاتی ہے بندے کو ساری زندگی اللہ کے احکامات پر گزارنے کی مشک ہو جاتی ہے اور زکاة میں اپنے بھائیوں کا خیال اللہ کے حکم پر مال کی قربانی جان کی قربانی مال کی قربانی وقت کی قربانی یہ ساری آگئی اور یہ قربانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور خاص طور پر جس کے پاس مال جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو مال کی قربانی اور مشکل ہوتی چلے جاتی ہے نہاتا اس کو شریعت نے اتنی اہمیت پر رکھا قرآن میں ہمیشہ تین تیس جگہوں پر زکاة کا حکم برائی راست آیا نماز کے ساتھ ملاکے پندرہ جگہوں پر زکاة کے لفظ کی وجہ ہے صدقے کا لفظ آیا اس سے مراد بھی زکاة ہے زکاة ادا نہ کرنے پر حدیث بہت سادہ ہیں ادا جو کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصد مال من صدقہ صدقے سے کبھی کوئی مال گھٹا نہیں ہے اللہ کہہ رہا یمحق اللہ الربا و یوربی الصدقات ہماری منٹالیٹی یہ ہے کہ اگر میں نے سو روپے بینگ میں رکھوا ہے مجھے ٹین پرسنٹ انٹریسٹ ملا میرے پیسے ایک سو دس روپے ہو گئے مال بڑھ گیا یہی ہے نا عقل یہ کہتی ہے مال بڑھ گیا اللہ کہہ رہے یمحق اللہ الربا اللہ صود کو گھٹائے گا اب یہاں امتحان ہے یعنی یہ لوجک کا اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ آپ پہلے ایمان کو آگے کرتے ہیں یا اپنی لوجک کو آگے کرتے ہیں اللہ کہہ رہے صود کو گھٹاؤں گا آپ کی عقل کہہ رہی ہے میری عقل کہہ رہی ہے سود بڑھے گا ام نے ایمان اکنے نہیں بھائی سود گھٹے گا پھر ایکنومکلی یہ بات ثابت بعد میں جا کے ہو جاتی ہے کہ ربا کا انجام جا کر گھٹے پر ہوتا ہے پورے معاشرے میں جو مجموع ایکانومی ہے اس کو آخر میں جا کے اتنا خطرناک نقصان ہوتا ہے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات سہی آتی ہے کہ اللہ سود کو تباہ کرتا ہے یوربی صدقات اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے سو روپے تھے میرے پاس میں نے اس میں سے دس روپے نکال دی نووے رہ گئے اب یہ مال گھٹ گیا بڑھ گیا نظر میں تو گھٹ گیا لیکن اللہ کہہ رہا ہے یوربی صدقات اللہ زکاة اور صدقے کے مال کو بڑھائے گا تو پہلے ایمان ہے کہ بھی میرا ایمان ہے بڑھائے گا اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یزید الصدقات اللہ زیادہ کرے گا اللہ نے کہا یوربی تربیت کرے گا جیسے بچے کی تربیت کی جاتی ہے شروع میں لنگوٹ میں ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے 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 وہ ایک قداور انسان بنتے ہیں اللہ صدقے کو یوربی کرے گا یعنی ایسی تربیت کر کے اتنا بڑا کر دے گا ایسے پانی دے گا بڑھائے گا جنت میں جائے گا تو صدقہ کتنے ملین گناہ بنا ہوگا یہ معنی ہے وعیدیں بھی بڑی سخت آئیں زکاة کے چھوڑنے پر جو وعیدیں آئیں ہیں وہ دوسرے احکام چھوڑنے سے بڑی سخت ہیں قرآن میں ہی وعیدیں آگئیں ایک وعید تو ہی آئی کہ جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کا وہ مال سونا چاندی تاپ کر ان کی پیشانیوں پر اور کندوں پر لگائے جائے گا اور پیٹوں پر لگائے جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ اب اپنے خزانہ چکو اس کا مال ایک گنجہ سانپ بنا دیا جائے گا اور حدیث روایت میں شارحین نے لکھا کہ گنجہ اس لئے کہا گیا کہ ایسا سانپ اس کا زہر زیادہ ہوتا ہے اس کی آنکھ کے اوپر دو نقطے ہوں گئے یعنی آپ نے اس سانپ کی قسم بیان کی وہ کون سا سانپ ہے اور آپ نے فرمایا اس کے گرد لپڑ جائے گا اور وہ اسے ڈسے گا اور بولے گا میں ہوں تمہارا خزانہ میں ہوں تمہارا مال مجھے تم نے جمع کیا تھا تو اس طرح کی بہت ساری احادیث اور قرآن میں بھی اللہ تعالی نے زکاة کی اہمیت بیان فرمائی زکاة کے مصارف بھی اللہ نے قرآن ہی میں بیان فرما دی کہ زکاة کس کو لگے گا یہ ساری تفصیل آدھیں انت الودود انت الغفور فاقسم لنا عیش الكرام واکتب لنا سبل السلام